تو کرونا کے اوپر مبنی ہے پتہ نہیں یہ کون سے علاقے کا بجٹ لے کے آئی تھے یہ پاکستان کا انہوں نے کہا تھا بجٹ نہیں ہو سکتا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو تھا وہ میرے پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا وہ کسی اور علاقے کا بجٹ لے کے آئے ہوں گے دوسری بات یہاں پہ کی گئی بڑی مثالیں دی گئی بائن ملکوں کی ہمسایہ ملکوں کی بڑی مثالیں دی گئی لیکن پوری تقریر میں سپاسنامہ ضرور تھا خبرنامہ ضرور تھا لیکن کہیں سے ایک چیز بھی یہ نہیں بتا سکے کہ ان کی جو صوبی میں حکومت ہے انہوں نے ایک ایسا کیا کام کیا ہے کہ باقی صوبی اور اوپاکست کو پالو کرے لیکن ہم آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں انہوں نے بات کی کہ کرونا زبردستی پیلایا کیا سپیکر صاحب یہاں پہ بیٹے ہیں لابی میں سن رہے ہوں گے میں ان کے سامنے ڈیٹیلز رکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اسی لاکھ نوے ہزار ایک سو اکاون کرونا کی کیسی جا چکے ہیں عمران خان نے کرونا پھیلایا انہوں نے دنیا کی مثالیں دی امریکہ جو دنیا کی مضبوط معیشت کین کی اس وقت امریکہ کے اندر بیس لاکھ چورانمے ہزار اٹاون کیسز ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو بتیس اموات انہوں نے امسائم ان کی بات کی میں اٹلی سپین اور باقی دنیا کی مثالیں نہیں دیتا سیدھا اپنے نائبر اپنے ہمسائی کی طرف آ جاتا ہوں ہمسائی ہے بھارت انہوں نے کہا تھا کہ لاکھ ڈاؤن ہم نے بھی چودہ دن کا لاکھ ڈاؤن کیا تھا لیکن سب سے زیادہ عرصے کیلئے جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا وہ ہے انڈیا پچیس مارچ کو انڈیا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ملک کو بند کرنا ہے سپیکر صاحب پچیس مارچ کو ٹوٹل انڈیا کے کیسز ہوتے ہیں چیس سو پینٹیس چیس سو پینٹیس کیسز پہ پورے انڈیا کو بند کیا جاتا ہے پچیس مارچ سے لیکن یکم جون تک لیکن سپیکر صاحب جب لاک ڈاؤن اٹھایا جاتا ہے کیسز پہنچ جاتے ہیں ایک لاک نوے ہزار تک تو جو آپ نے ہمسائی ملک کی بات کی ان کا کیا ہوا آپ نے جو دنیا کی بات کی کہ ان کی مضبوط معیشت ہے سپیکر صاحب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان قرضوں کے دلدل میں ہم نے نہیں تکیلا ان کی وجہ سے پاکستان کے صحت کا سسٹم ایسا کہ یہ اپنا علاج اور اپنے خاندان کا علاج بھی ان اسپطالوں میں نہیں کرتے اسی معیشت میں انہی صحت کی سہولیات میں ہم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا نا انہوں نے عمران خان کے بائنا جو ہے ریپیٹ کیے ہیں عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ مرس سے بھی پاکستانیوں کو بچانا ہے ہم نے پاکستانیوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے ہم نے پاکستانیوں کو بیروزگاری سے بھی بچانا ہے سپیکر صاحب یہ تین نکاتیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے تو سپیکر صاحب جب یہاں پہ جب یہاں پہ ان تین نکات کے اوپر ہم کام کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا پاکستان کے جہاں پہ ہر سال ہزاروں لوگ بھوک سے مرتے ہیں سپیکر صاحب ہم نے کیا اقتماد اٹھائی میں ان کی طرف پہلے آ جاؤں کہ دنیا کے اندر جب امریکہ نے لاکڈاؤن بھی کیا ان کی معیشت بھی ہم سے مضبوط چار کروڑ لوگ بھی روزگار ہو گئے سپیکر صاحب اس کرونا کی کرائسز میں یہ کہہ رہے کہ کرونا کو عمران خان نے پہل آیا یہ کہہ رہے کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے میں آپ کے سامنے انڈکیٹرز بھی رکھوں گا چار نکات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کرونا کے اوپر بجٹ کے اوپر اکنابک انڈکیٹرز کے اوپر اور صوبوں کے اوپر ان تمام کا میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر چار کروڑ لوگ بھی روزگار ہو گئے انڈیا کے اندر بارہ کروڑ لوگ بھی روزگاری کا شکار بنے اس کرونا کی وبا کی ورہ سے اور انڈیا کے حوالے سے ریپورٹ آئی کہ آدھی سے زیادہ عبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہیں سپیکر صاحب وہ کیا تھا کہ بند کر دو اور آخر میں ان کی طرف سے ایک جملہ مو سے نکلا کہ وہ تھوڑا سا مسئلہ کا حل یا سٹیڈی یہ ہو سکتی ہے وہ ہے ٹی ٹی کیوں ٹریک ٹریس اور پھر کورنٹین ٹیسٹنگ اور کورنٹین ٹی ٹی کیونکہ اوپر سب سے پہلے امپلیمنٹیشن خیبر پر ترخہ میں ٹائس پروری سے چورو چکی ہے سپیکر صاحب یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ سمارٹ لاکڈاؤن کہ ہارڈ سپارٹ جو آپ کو نظر آ جائے وہاں پہ آپ لاکڈاؤن کرے آپ ٹیسٹنگ کرے ٹریٹنگ کرے کورنٹین کرے کیونکہ آپ کی معیشت بھی چلے اور یہاں پہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ بھی روزگار ہو رہے ہیں پاکستان تو متحمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان میں تو یہاں پہ پچیس پیسد عبادی پہلے سے آپ غربت کی لکی رسینے چیز اندر کے گزار رہی ہے تو سپیکر صاحب سٹریڈیجی کیا تھی کہ آپ کی لوگوں کو بھی روزگاری سے بھی بچانا مرس سے بھی بچانا بھوک سے بھی بچانا یہ تھی سٹریڈیجی اس کے لئے کیا کیا گیا احساس پروگرام انہوں نے بیس کا نام لیا ان کا بے نظیر ان کا سپورٹ پروگرام چلا ضرورتہ سپیکر صاحب آٹھ لاکھ لوگوں کو جالی بنیادوں پہ انہوں نے ان پروگرام میں رکھا تھا احساس پروگرام ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بار آزار پی خاندان عمران خان نے دیا اس موجودہ وبا میں جب بھی روزگاری جب لوگ بھی روزگاری کا شکار ہوئے سپیکر صاحب تو عمران خان سب سے پہلے مزدور کا جاڑی دار کا ریڑے والے کا ٹیکسی ڈرائیور کا ان لوگوں کا خیال عمران خان نے کیا اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بار آزار روپے دیے عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کے اس خطے کے اندر اور اپنے ایکانومی کو دیکھتے ہوئے دنیا کی باقی جو مضبوط ایکانومیز ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بارہ سو عرب کا پیکیج ہم نے یہاں پہ اس مشکل بہران میں دیا لیکن سپیکر صاحب یہ تو ہمیشہ کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے ہم جمہوریت پر اقیم رکھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں ذرا میں اب سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو تین تیس لاکھ سے زائد جو ہے وہ ہم نے صرف سنگھ کے اندر لوگوں کو بارہ زر پی خاندان دیا آپ نے وعدہ کیا تھا راشن کا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ باشن کے علاوہ کسی کو راشن وہاں پہ ملا ہے کی نہیں ملا ان کی طرف سے ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا سپیکر صاحب کہ پانچ لاکھ خاندانوں کو دیا ہے دوسرا وزیر آتا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ خاندانوں کو راشن دیا تیسرا آتا ہے کہ ایک لاکھ خاندانوں کو راشن دیا آج تک کسی کو پتا نہیں چلا سپیکر صاحب ہم نے جو امرجنسی بنیادوں پہ صحت کے لیے کچھ کیا میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر اون کہ کرونا سے پہلے مارچ سے پہلے پاکستان کے اندر دو لیپس دے آج پاکستان میں ستر سالوں میں دو لیپس سب تین ماہینے کے اندر میں امران خان کی وجہ سے ایک سو گیارہ لیپس ہے سپیکر صاحب سوڈ ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی مارچ کے اندر آپ کی آج آپ کی پچاس ہزر سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہو چکی ہے سپیکر صاحب آپ کے پاس جو وینٹی ریٹرز تھے ستر سالوں میں آپ نے دو مہینے میں اس کو ڈبل کر دیا اس کو ستر سال ایک طرف اور تین مہینے دوسری طرف اس کو بھی ڈبل کیا گیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں بات کر رہا ہوں کہ ستر سال میں صحت کی سہولیات کے جو وینٹی لیٹر جو اکسیجنیٹڈ بیٹس جو آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو آپ کے پاس لیپس تھے وہ دو مہینے میں اس سے کہیں گنات زیادہ امران خان نے اس عالمی وبا کے دوران پاکستانیوں کو دیا اب سپیکر صاحب ایک اور چیز کہ اکیس سو پچاس مزید جولائی تک جو ہے اکسیجنیٹڈ بیٹ صوبوں کو دے دیے جائیں گے اب سپیکر صاحب انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں انہوں نے کیا رکھا ہے سیاد کا بجٹ اضافہ ہو گیا ہے تعلیم کا بجٹ اضافہ ہو گیا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے پچاس عرب کا پیکچ سیاد کا مزید دے دیا ہے اٹاروی ترمیم اور این ایف سی کے شیئر کی ضرور بات کرتے ہیں لیکن کیا ہم یہ پوٹ سکتے ہیں کہ ساڑھے پانچ کرو آٹھ سالوں میں سیاد کے سین کا بجٹ تھا وہ کہاں پہ خرچ ہوا سپیکر صاحب ایک سوال پوچھنی کی جسارت کسی نے کی تھی ان کی طرف سے گائیہ دی گئی سپیکر صاحب ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو بارہ زر دینے کا وعدہ کیا تھا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں تک پہنچے لیکن آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا ہم سوال نہیں پوٹ سکتے ہیں ونٹی لیٹرز میں تو اضافہ بھی ہو رہا ہے لیکن آپ کے جو کراچی کے اندر جس وقت ونٹی لیٹرز دستیاب تھے ابھی کرونا نہیں پہلا تھا وہاں پہ ڈاکٹر فرقان جو لوگوں کی خدمت کر رہا تھا آپ تقریریں تو جار سکتے ہیں آپ ڈاکٹرز اور نرسیس کے اوپر ایموشنل تقریریں جار سکتے ہیں ان کی ہمدردی آسل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے مجھے دکھ ہو رہا تھا مجھے رونا آ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو مسیحہ ہے جو ہم سب کی خدمت کر رہا تھا جو آپ کے کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا وہ ایڑیا رگر رگر کے سلک پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہا اس کو ونٹی لیٹرز دستیاب نہیں تھا سپیکر صاحب سپیکر صاحب ان چیز کا بھی حوالہ دینا چاہیے یہ تاک کرونا کے اوپر لوکس کی انہوں نے بات کی سپیکر صاحب یہ تو بتایا کہ جہاز وہاں پہ کڑا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے لوکس کے نام پہ تو فنڈ نکالی تھے اور ابھی جب ہم لوکس سے لڑ رہے ہیں ہمیں تو بڑی نصیتیں انہوں نے کی میں مانتا ہوں میں جواب بھی دیتا ہوں کہ آپ کے دور میں نون کے دور میں جہاز ہونی چاہیے تھے سپریک کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام چیزیں دستیاب ہونی چاہیے تھے سپیکر صاحب آپ خود کومیٹس کو چیر کرتے ہیں اگریکلچر سے آپ کو بھی اتنا ہی پیار ہے محبت ہے جس طرح پاکستان کا دو تہائی حصہ جو ہے وہ اگریکلچر زراد سے کے شعبے سے وابستہ ہے تو سپیکر صاحب آپ نے خود بھی کومیٹس میں دیکھا کہ جہاز نہیں تھے آپ چائنہ سے اور دنیا سے کئی سے آپ جو اس کیلئے ضروریات چاہیے وہ آپ منگوا رہے ہیں انڈی اے میں کی ترو ہم منگوا رہے ہیں لیکن جو وہاں پہ جہاز کڑا اسپیکر صاحب اس کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس سپیکر نہیں ہوتا جہاز ہے سپیکر نہیں ہے وہاں پہ ان کے لیے بندہ نہیں ہوتا ان کے پاس یہ کس کسی مداری تھی سکر میں ہے آپ کی رسپانسیبیلیٹی تھی اگریکلچر منیشٹر تھا لیکن اگریکلچر نے کیا کیا سپیکر صاحب سن کے اندر سرکاری محکموں کے سراغ کے خصوصا 133 گاڑیاں غائبتی لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نوٹیفکیشن نکالتے ہیں سپیکر صاحب لوکس کا مقابلہ کے لیے مزید بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جائیں آفیسرز کی لیے تو سپیکر صاحب یہ مقابلہ ہے یہ سنجید کی ہے کہ ہم یہاں پہ اس مشکل صورتحال میں ایک طرف کرونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں دوسری طرف ہم لوکس کا جو اتنے عرصے سے اگریکلچر کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی اور آج مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے سپیکر صاحب یہ اگریکلچر کی اوپر بات کرتے ہیں ان کے دور میں نگٹیو میں اگریکلچر گوٹ چلا گیا تھا آج دو آشارے چار ہے تو سپیکر صاحب یہ سنجید کی کا عالم ہے اور یہ نوٹیفکیشن ہے میں آتا ہوں بجھٹ کی اوپر سپیکر صاحب سپیکر صاحب انہوں نے بات کی کہ ہم نے کہا اور یہ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں مارچ سے پہلے ان کے اکانومی کی کیا لگتی میں فائنانس ڈیویجن کی اور اکنامک ٹیم کی وہ جو اوفیشل ریپورٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں وہ بتاؤں گا کیونکہ سویڈن کے اکانومی ہم نے انہیرٹ نہیں کی ہمیں وراست میں کیا چیز میندی تھی پہلے وہ انڈیکیٹرز قوم کے سامنے رکھتے ہیں پھر ہماری انڈیکیٹرز کیا ہے وہ رکھتے ہیں اور پھر بجٹ کے اوپر آتے ہیں سپیکر صاحب دوہزار اکٹارہ میں ایک ریپورٹ آتی ہے سپیکر صاحب اور میں آپ کے سامنے وہ ریپورٹ رکھتا ہوں دوہزار اکٹارہ دو اگس کو ریپورٹ آتی ہے کہ سات دنیا کے اندر ممالکیں جو کہ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اس ساتھ ساتھ ممالک کا دو اگس دوہزار اکٹارہ میں ذکر ہوتا ہے سپیکر صاحب ہماری حکومت سے پندرہ دن پہلے یہ ریپورٹ آتی ہے کہ دیوالیا ہونے جا رہے ہیں ساتھ ممالک اس میں ہمارا پاکستان بھی ہے یہ بلومبر کی بھی ریپورٹ ہے یہ فائننشل ٹائمز کی بھی ریپورٹ ہے سپیکر صاحب کہ پاکستان دیوالیا ہونے جا رہے ہیں کیوں دیوالیا ہونے جا رہے ہیں وہ انڈیکیٹرز سامنے رکھتے ہیں کہ کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہائیسٹ ایور نائنٹین پوائنٹ نائن بلین ڈالرز ٹریڈ ڈیفیسٹ سب سے زیادہ کب پورے عرصے میں سب سے زیادہ باتیس بلین ڈالرز ایکسپورٹ میں زیرو گروہ پانچ سال جو نون کی توچی تھی انہوں کا تو جو حالتہ وہ سب کے سامنے ہیں سرکولر ڈیٹ بارہ سو بلین نیٹ انٹرنیشنل ریزرز نیگیٹیو میں اس سوپ یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے کہ دوہزار سات آٹھ میں سٹیل میل نو اشاریہ دو بلین کما کے دیتا ہے پاکستان کو لیکن جیسے ان کے ابو آ جاتے ہیں ان کے حکومت آ جاتی ہے سیدھا سٹیل میل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتے ہیں پھر ان کے نون لکھ کے حکومت آتی سپیکر صاحب خسارہ مزید بڑھتا جاتا ہے پی آئی اے ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا انہوں نے بیڑا گر کر دیا پاکستان پوسٹ ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا انہوں نے بیڑا گر کر دیا پاکستان ریلوے ان کے دور میں خسارے میں چلا گیا انہوں نے بیڑا گر کر دیا اور دو چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے معیشت کا میں کیا کہوں سپیکر صاحب کہ اگر نون کا پوچھے تو ان کا جو عزیر خسانہ ہے مفرور اور اشتہاری جو ان کا مشیر خسانہ ہے اس نے کیا بیان دیا کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز خریدے گا اس کو سٹی میل مفت میں دیں گے انو کی پیشکر صاحب کہ جو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز خریدے گا ہم سٹی میل ان کو مفت میں دیں گے یہ مشیری خسانہ ان کا یہ بیان دیتا ہے یہ کون سا اس میں ہے جی سر سپیکر صاحب یہ خود اس نے لائے اس کی ویڈو بھی موجود ہے اور یہ میں ٹی وی چینل کے آپ کو بریکنیوز دکھا رہا ہوں اس وقت کی اس کے اوپر میں نے بیان بھی دیا تھا سپیکر صاحب ہوتا کیا ہے یہ ان کی بیان ہے مفتہ اسماعیل صاحب کا بیان ہے سپیکر صاحب کہ ان کا وزیر خسانہ جو تھا وہ ملسے مفرور اور اشتہاری بن گیا جو مشیری خسانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے لے لو سٹیل میل مف میں لے لو تو یہ ان کی حالاتیں سپیکر صاحب اب ان کی اگر بات کرے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز ملکی داروں کی بات کرتے ہیں امپلائیس کی بات کرتے ہیں اچھی بات اسپیکر صاحب میں نے اپوزیشن میں جب خسارہ بڑھتا گیا اور شروع کہاں سے ہوا تھا یہی جو محصوب ابھی بات کر رہی تھا اور پھر یہاں سے ہمیشہ کی طرح نو دو گیارہ ہو گئے وہ جو بات کر رہی تھے ان کے دور میں آغاز ہوا تھا خسارے میں لیکن انہوں نے کیا کیا جو آج کل پارٹنر بنی ہیں کہ ایک بندہ لے کے آئے پچاس لاکھ تنخواہ پہ گورا کہ بڑا ذہن ہے بڑا برین ہے وہ یہاں پہ آئے ہم نے سوال اٹھا ہے کہ پچاس لاکھ روپے دے رہے کیوں دے رہے کہتے ہیں کہ بہت بڑا دماغ ہے اس کے پاس سپیکر صاحب کچھ عرصے بعد پاکستان کا ایک پی آئی اے کا تیارہ غائب ہوتا ہے اور تیارہ برامت ہوتا ہے کہ جو محصوب یہاں سے چلے گئے وہاں پہ ان کا تیارہ بھی چوری ہو گیا سپیکر صاحب یہاں پہ گوداموں سے سپ گودام غائب ہی ہوتا سپیسے چوری نہیں ہوتے یہاں پہ تیارے چورے ہوتے تھے یہ تھی ان کے انڈیکیٹر ان کے حالت ہمارے دور میں کیا ہوا سپیکر صاحب پھر آتے ہیں عمران خان کے دور کے اوپر کہ دو اگست دو آزار اٹھارہ کو کہا جا رہے بلومبر کی رپورٹ آتی ہے کہ ساتھ ممالک دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کا ذکر کر رہے تھے ہم نے کیا کیا کہ اس سال کرونا سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کی پیچھیں مت چھپے مارک تک پہلے تین کوارٹرز کا ڈیٹا سامنے رکھتا ہوں ایپ بی آر ٹیکس سترہ پیسٹ اضافہ ہوا فورنڈ ڈائرک انویسٹمنٹ ایک سو سینٹس پیسٹ اضافہ ہوا ایکسپورٹ آپ کی بڑی ان کے ایکسپورٹس کیا تھا کہ ایکسپورٹ میں زیرو گروہ تھی سپیکر صاحب ایکسپورٹس آپ کی بڑی ریمیٹنسز انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے پیسے آئیں گے پاکستانی بھیجیں گے چھ پیسٹ ریمیٹنسز آپ کے بڑے سپیکر صاحب کرنٹ ایکاؤنٹ ہم نے کم کیا تری ایکتر فیصد اس میں کمی لے کے آئے اور اس کے بعد پانچ ہزار ارب انہوں نے پیسے کی بات کی ان کے لیوے قرضوں کی ست میں ہم نے واپس کر دی عمران خان نے واپس کر دی اب سپیکر صاحب انہوں نے ایک اور بات کی اور میں بڑی دلیلی سے بات کروں گا ایک ایک ڈیٹا رکھوں گا انہوں نے بڑی بات کی کہ اگر آپ لوگ اخراجات کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگ انہیں تنخواہیں نہیں پڑھانی تھی تو آپ ذرا وزیرو عمران خان اور ان کی تنخواہ کم کر دیتے ہیں جناب آپ کی نظروں سے نہیں گزرا پہلے سال ہی ہم نے وزیرو کی اور عمران خان کی تنخواہ میں دس پیصد کمی کر دی تھی اور اس سال پریز کر دیا سپیکر صاحب صاحب یہ نہیں کیا کہ ہم نے قومی خزانے کا تحفظ کرنا تھا عمران خان اس وقت وزیر آدم ہاؤس میں نہیں رہ رہے اپنے ذاتی گرب نگالہ میں وہ رہ رہے ہیں اور اپنا خرچہ خود اٹھاریں سپیکر صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرام منسٹر آفس جو ہے سپیکر صاحب کہ اس کے اخراجات میں بھی جو الوکیٹڈ بجٹ تھا پہلے سال تین تیس پیصد کمی کی گئی تھی اس سال جو الوکیٹڈ بجٹ تھا اس میں بھی اکیس پیصد کمی عمران خان نے کر دی اب میں ذرا آپ سے پودھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایشو ہے اور کیا وجہ ہے سپیکر صاحب کہ آپ کے ابو زرداری ساڑھے آٹھ سو کروڑ بیرونی ملدوروں پہ خرچ کرتے ہیں ان کے سیکیورٹی کے اوپر میں ان کو کاغذ دیتا ہوں یہ آسے نہ جائے میں ان کو کاغذ دیتا ہوں کہ ان کے والی صاحب کی سیکیورٹی اور ان کے مومنٹ پہ ایک ایک وقت میں دو ہزار اور ڈائی ہزار پولیس کی سیکیورٹی ایک کار ہوتے ہیں پاکستانی قوم ان کا پیسہ ادا کرتی ہے ایک ایک پولیس کے اوپر چالیس چالیس ہزار کا کم از کم خرچاتا ہے سپیکر صاحب یہ میں آپ اور ہماری عوام اٹھا رہی ہے سپیکر صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا دوسری جماعت کی بھی کہ ساڑھے آٹھ سو کروڑ سپ اور سپ شریف خاندان کے بیرو نے ملک دوروں کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر لگا دو ہزار سات سو سے زیادہ سیکیورٹی ایک کار رائی ون کی تحفظ کیلئے کام کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کیلئے کام کر رہے ہیں سپیکر صاحب علاج ان کا باہر پانچ پانچ کیمپ آفیسز ان کا جو اپنا نوڈیرو کا گھر ہے لالکانہ کے گھر کو انہوں نے کیمپ آفیسز دیکلیر کر دیئے تھے ان کا گیلانی ملتان جاتا ہے اپنے شہر جاتا ہے لاہور میں اپنے گھر میں ہوتا ہے کیمپ آفیسز ڈیکلیر کر دیتے تھے کہ پاکستانی قوم ان کا خرچہ اٹھائے سپیکر صاحب ہم نے اس میں کمی کر دیئے اور ہم نے یہاں پہ خرچے کم کر دیئے ہیں ہم نے بیونی ملت دورے آپ جو بڑے بڑے دعوی کرتے تھے بڑے بڑے خرچے کرتے تھے کیمپ آفیسز پانچ پانچ وہ تمام کا تمام ختم وزارہ کی تنخواہ وزیراعظم ہاؤس میں نہیں ہے کیمپ آفیس بھی نہیں لیکن جو آفیس پرام منشٹر کا جو وہاں پہ لوگ روزگار بھی کرتے ہیں آفیس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں اس میں پہلے سال تین تیس پیصد اور اس سال اکیس پیصد کمی کی اب سپیکر صاحب آتے ہیں ان کی تیسری تیسری ایشو کی اوپر سپیکر صاحب انہوں نے بیرونی ملت دوروں کی بات کی کشمیر کا ذکر کیا میں آخر میں آؤں گا بجٹ اس سال کا اور سوپو کی اوپر لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ کشمیر کی نمائندگی سپیکر صاحب پاکستان کی پوری پچاس سال کی تاریخ دیکھ لیجئے انڈیا کشمیر کو اپنا انگرونی مسئلہ سمجھتا تھا سپیکر صاحب پچھلے چون سال میں پہلی دفعہ ایسا موقع آیا کہ ایک سال کے اندر دو دفعہ یوئن سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بیعث ہوتی ہے سپیکر صاحب سپینی ہوتا کہ اقوان متحدہ کے اندر عمران خان کشمیر کا سفیر بن کے گئے تھا سپیکر صاحب ان کے لئے پروان نہیں انہوں نے وزیرستان کی بھی بات کی کشمیر کی بات کی ہاں آپ کے والد صاحب بھی گئے تھے زرداری صاحب گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ڈرون حملے کرتے جائے ان لوگوں کو مارتے جائے میں نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر حسین اقانی اور زرداری کی ملاقات کا پچھلی بڑھٹ میں بھی حوالہ دیا تھا کہ آپ نے جو ملاقات کی کہ وزیرستان کے لوگوں کو مارے ڈرون حملے کرتے رہے کلیٹر ڈیمیج کی پروان نہ کرے میں سنبھال لوں گا ویکلیکس میں آتا ہے کہ گیلانی گیا امریکن سفیر کے اس پاس اور اس کو کہا کہ ہم پارلیمٹ کے اندر شور مچائیں گے لیکن پھر گھر چلے جائیں گے بھول جائیں گے امران خان نے قوم متعیدہ گئے وہاں پہ پختونوں کی بھی نمائندگی کی پاکستان کی بھی نمائندگی کی عالم اسلام کی نمائندگی کی کشمیر کا سفیر بنا اور عالم اسلام کا ترجمان بنا میری لئے سب سے بڑے خوشی کی بات کیا ہے آپ ترجمانی کی بات کرتے ہو ہمارے لئے مسلمان ہیں ہمارا دل دکتا ہے جب کبھی یہاں پہ ایڈ سپیچ ہوتی ہے خط میں ربوت کے اوپر مسلمانوں کی جب دلازاری ہوتی ہے سپیکر صاحب جب امران خان کی آواز گونجی اقام متعیدہ کے ایوان میں جہاں پہ مسلمانوں کی قلاب پروپیگنڈا ہوتا تھا مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے یا کنابد ہو یا کنستین سے آغاز ہوتا ہے اور اصل میں اصل عاشق رسول کی وہاں پہ جرک نظر آتی ہے سپیکر صاحب میرا سر پخر سے انچا ہو جاتا ہے سپیکر صاحب میں اب آتا ہوں ان کے بجٹ کے اوپر کہ انہوں نے بجٹ کے اوپر جو سوال کی ہے نو کراسٹر پلیز نو کراسٹر پلیز میں ایسی باتیں نہیں کرتا آجا سپیکر صاحب آب آتے ہیں بجٹ کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے جناب بارہ سو عرب کا پیکیج احساس پروگرام جو صبح کو ہم نے کیا جس طرح کے ٹیسٹنگ کو ہم نے یہاں پہ کیپیسٹی بڑھائی کس طرح ہم نے یہاں پہ آپ کے وینٹی لیٹرز تین چیزیں میں اور بتاؤں سپیکر صاحب کی پی پی ای کٹس آج آپ اپنا بنا بھی رہے ہیں اور سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ماسک اپنا بنا رہے ہیں سینٹائزرز اپنا بنا رہے ہیں پاکستان اب وہ وینٹی لیٹرز بنانے کی طرف جا رہا ہے سپیکر صاحب ہم نے دو مہینے کے اندر یہ چیزیں کیے لیکن اب بجٹ کا انہوں نے پوچھا ہے تو بجٹ کے اوپر میں آتا ہوں سب سے زیادہ اس وقت پرائیورٹی کیا تھی کہ کوئی بھی نیا ٹیکسٹ نہیں لگے گا سپیکر صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ آئے کوئی نیا ٹیکسٹ نہیں ہے دوسری جی سپیکر صاحب احساس پروگرام احساس کی انہوں نے بات کی سپیکر صاحب احساس عمران خان کے دل کی نزدیک ہے لیکن یہ نئے پاکستان کی بنیاد ہے ہم نے حکومت میں آتے ساتھی پہلے مہینے میں دو سڑکوں پہ سوتے تھے پاکستانی سپیکر صاحب ان کو سڑکوں سے اٹھایا اور ریاست میں ان کو مہمان بنا دیا سپیکر صاحب ان کو اور ان کے پارٹی اور لوگوں کو اس بات کا احساس اس لیے نہیں ہوگا سپیکر صاحب کہ ان کے اگر حکومت میں پانچ پانچ کے آفیس تھے تو یہ سڑکوں پہ زندہ لاشہ نظر آتی تھی سپیکر صاحب کیا یہ ہمارے مزدور طبقہ جن کو دھیاڑی نہ ملتی مزدور ہی نہ ملتی سپیکر صاحب یہ سڑکوں پہ بھوکے پیٹ سوتے تھے سپیکر صاحب ان لوگوں کو ہم نے سڑکوں سے اٹھایا ریاست کا مہمان بنایا لنگر خانہ کولا یہ موصوب لنگر خانی کے اوپر بڑا شور مچایا تھا کہ آپ پہ لنگر خانے کول رہے ہیں جناب آپ کیلئے نہیں کول رہے ہیں ان کیلئے کول رہے ہیں جو غریب ہے بھوکے پیٹ سوتا ہے ریاست نے ریاست نے ان لوگوں کیلئے لنگر خانے بنائے تاکہ وہ بھوکا پیٹ نہ سوئے اب یہ کیا سپیکر صاحب یہ وہی مدینے کی ریاست کہ امیر و ممینین رات کو پوٹا تھا کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا پیٹ نہیں سویا یہ احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے موصوب تو کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا جناب میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں کہ آپ کے سفتر کے اندر پچھلے پانچ سالوں میں تین ہزار بچے